ڈاکٹر زفر مرزا کے ستارے گردش میں آگئے پاکستان ینگ فارمسسٹ اسوسییشن نے بابن خصوصی کے خلاف کرمینل کارروائی کا مطالبہ کر دیا زفر مرزا اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں دو کروڑ ماسک سمگل کرائے بھارت سے ٹائ فائٹ کی ویکسنگ کی درامت میں دھائی عرب کی منی لانڈرنگ کی چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے ختم الزام پاکستان سمیت چہتر ملکوں کے کرزوں کی واپسی ایک سال کے لیے موفر آئی ایم ایف کا کہنا ہے جی ٹوئنٹی ممالک کرزیں منجمنت کرنے پر رضا مند ہو گئے وزیرہ خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی شاہ محمود قریشی کہتی ہیں پاکستان کو کرزوں میں ریعت کا اعلان یکم مئی سے ہوگا پاور سیکٹر سکینڈل کے انکواری ریپورٹ میں مزید ہوش ربائیں کشافات تیرہ سال میں قومی خزانے کو چار ہزار آٹھ سو دو ارب کا نقصان پہنچایا گیا گردشی کرزے اور بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے ہنگام اقدامات کرنے کی سفارش پانچ سال میں نیا پاور پرانڈ لگانے پر پابندی کی بھی تجویز کرونا وائرس سے نمنٹنے کا چالنج وزیراعظم عمران خان کے ذریعہ صدارت نیشنل کمانڈ این اپریشن سینڈر کا اجلاس اصاد امر اور انڈی ایم اے کے حکام کے علاج کی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ کرونا وائرس مزید سترہ زندگیاں نکل گیا تعداد ایک سو چوبیس ہو گئی کرونا کے سولہ سو پینٹالیس مریض سے ہتیاب متاثرین کی تعداد چار ہزار سات سو چھتیس رہ گئی کرونا کا مسیحاؤں پر بھی بار ملتان نے کار ڈاکٹر وائرس کا شکار متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد ستائیس ہو گئی تین نرسیز پانچ پیرا میڈیکل سٹاو بھی بیمار متاثرین آئیسولیشن وارڈ منتقل بلوجستان میں بھی سولہ ڈاکٹرز بیمار کمر زمان کا اعراب افاقی حکومت بر برس پڑے بولے سندھ کی تعریف ہوئی تو وزیراعظم کو آگ لگ گئی کام کی بجائے اپوزیشن کو گالیاں دی جا رہی ہیں دی جی خان اور ملتان نے بدنظمی سے تباہی پھیلی ملک میں کرونا وارس کابو میں ہے وزیراعظم شیخ رشید کہتی ہیں کرونا سے یہاں وہ تباہی نہیں پھیلی جو یورپ میں پھیلی یہ وقت قوم کے نیک اور ایک ہونے کا ہے ملتان نے دو ہزار آٹھ سو چوہتر ٹیسٹ کی ہیں ٹوٹل ٹیسٹ اٹھارہ ہزار نو سو ہو گئے ہیں اب جو سوبہ سندھ میں کیے گئے ہیں کل تک ایک ہزار چھے سو اڑسٹھ ون تاؤزن سکسٹی ایٹ پوزیٹیف کیسز تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یہ جو چوبیس گھنٹوں کا میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں اس میں تین سو چالیس کیس اور پوزیٹیف آئے ہیں سندھ میں آج کرونا کے تین سو چالیس کیسز سامنے آئے لوگ ٹاؤن کے سوا کوئی چارہ نہیں کوئی تنقید کرتا ہے تو کرتا رہے ہم عوام کی صحت اور زندگی کا سوچ رہے ہیں وزیرالہ مراد علی شاہ کی سکھر میں گفتبو لوگوں میں خوف و حیرات پھلانے کی کوشش ناکام کراچی میں ساڑھے تین سو میں سے کوئی ہلاکت کرونا سے نہیں ہوئی تمام ہلاکتیں ایک ماہ اور چھے روز کے دوران ہوئی بلدیا عثمہ کراجے کی سینر ڈائریکٹر میڈیکل ہیلس سرویسز ڈاکٹر سلمہ کاؤسر نے حقائق بتا دیئے وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار کا لاہور اور گردنباہ کا فضائی دورہ لوگ ٹاؤن پر عمل درامت کا جائزہ لیا بعض سرکھوں پر ٹریفک دیکھ کر تشویش کا اظہار کہتے ہیں عوام جتنا حکومتی ہدایات پر عمل کریں گے اتنا محفوظ رہیں گے سپیکر پنجاب اسمڈی چودری پرویز علاہی کی ذریعہ صدارت پارلیمانی کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس تحریک انصاف نون لیگ پسپارٹی کاف لیگ کے ارکان شریف کرونا کے سرعتحال اور حکومتی اقدامات پر مشاورت پرویز علاہی کہتے ہیں شہباز شریف کے مصفت تجاویز کو پنجاب حکومت تک پہنچا دیا جائے گا لوگ ٹاؤن میں نرمی کے بعد لاہور سمیت کئی جگہ کاروباد جزوی طور پر بحال کراچی سمیت سندھ میں لوگ ٹاؤن کا پچیس ماں روز لانٹری شاپس بڑھے کی دکانوں کو کھولنے کی مشروع اجازت دہاری دار مزدور بھی کام کاج میں مصروف نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کل بلا لیا وراست سے ملنے واری جائدات اور فیملی کے تحایت کے تفصیل بھی مانگنی گئی مریم وارنگزیب نے حمزہ شہباز کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں نیب نے آزی گھٹ چوڑ کوئی ریفرنس سائر نہیں کر سکا گرفتاری سیاسی انتقام کی بہترین مثال ہے آٹھا چینی گیس بجنی چوری کرنے والوں کی فائلیں اور نیب کی آنکھیں کب تک بند رہیں گی پنجاب حکومت کا رمضان بازار نالگانے کا فیصلہ صوبائی کابینہ نے منظوری دیتی عوام کو آٹھ سے بارہ ارب روپے کا براہراس ریلید دینے کا فیصلہ کراچی کے چوبیس پرائیبر سکولوں کا فیصل کم کرنے کا حکومت حکم ماننے سے انکار والدین کو مکمل فیصل کے واؤچرز پھچوا دیے کراچی کے دس سکولوں نے اسادسہ کو تنخواہیں بھی نہیں دی محکمہ موسمیات نے کل سے ملپھر میں بارش کی پیشکوئی کر دی لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برسیں گے بلوجستان، خبر پختونخواہ، گلگت بلدستان اور کشمیر میں بھی بارش ہوگی ملک میں کرونا وارس کابو میں ہے وزیر رینوی شیخ رشید کہتی ہیں کرونا سے یہاں وہ تباہی نہیں پھیلی جو یورپ میں پھیلی یہ وقت قوم کے نیک اور ایک ہونے کا ہے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار آٹھ سو چوہتر ٹیسٹ کی ہیں ٹوٹل ٹیسٹ اٹھارہ ہزار نو سو ہو گئے اب جو سوبہ سندھ میں کیے گئے ہیں کل تک ایک ہزار چھے سو اڑسٹھ ون تاوزن سکسٹی ایٹ پوزیٹیف کیسز تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یہ جو چوبیس گھنٹوں کا میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں اس میں تین سو چالیس کیس اور پوزیٹیف آئے ہیں سندھ میں آج کرونا کے تین سو چالیس کیس سامنے آئے لوگ ٹاؤن کے سوا کوئی چارہ نہیں کوئی تنقید کرتا ہے تو کرتا رہے ہم عوام کی صحت اور زندگی کا سوچ رہے ہیں وزیرالہ مراد علی شاہ کی سکھر میں گفتگو لوگوں میں خوف و حیرات پھلانے کی کوشش ناکام کراچی میں ساڑھے تین سو میں سے کوئی ہلاکت کرونا سے نہیں ہوئی تمام ہلاکتیں ایک ماہ اور چھے روز کے دوران ہوئی بلدیہ عثمہ کراجے کی سینر ڈائریکٹر میڈیکل ہیلس سرویسز ڈاکٹر سلمہ کاؤسر نے حقائق بتا دیئے وزیرالہ پنجاب اسمان بوزار کا لاہور اور گردو نواہ کا فضائی دورہ لوگ ٹاؤن پر عمل درامت کا جائزہ لیا بعض سرکھوں پر ٹریفک دیکھ کر تشویش کا اظہار کہتے ہیں عوام جتنا حکومتی ہدایات پر عمل کریں گے اتنا محفوظ رہیں گے سپیکر پنجاب اسمانی چودری پرویز الہی کے ذریعہ صدارت پارلیمانی کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس تحریک انصاف نون لیگ فائٹ پلس پارٹی کاف لیگ کے ارکان شری کرونا کے صورتحال اور حکومتی اقدامات پر مشاورت پرویز الہی کہتے ہیں شہباز شریف کے مصفت تجاویز کو پنجاب حکومت تک پہنچا دیا جائے گا لوگ ٹاؤن میں نرمی کے بعد لاہور سمیت کئی جگہ کاروبات جزوی طور پر بحال کراچی سمیت سندھ میں لوگ ٹاؤن کا پچیس ماں روز لانٹری شاپس بڑھے کی دکانوں کو کھولنے کی مشروع اجازت دہاری دار مزدور بھی کام کاج میں مصروف نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کل بلا لیا وراست سے ملنے والی جائدات اور فیملی کے تحایت کی تفصیل بھی مانگنی گئی مریم وارنگزیب نے حمزہ شہباز کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں نیب نیازی گٹ چوڑ کوئی ریفرنس سائر نہیں کر سکا گرفتاری سیاسی انتقام کی بہترین مثال ہے آٹھا چینی گیس بزنی چوری کرنے والوں کی فائلیں اور نیب کی آنکھیں کب تک بند رہیں گی پنجاب حکومت کا رمضان بازار نا لگانے کا فیصلہ صوبائی کابینہ نے منظوری دیتی عوام کو آٹھ سے بارہ ارب روپے کا براہراس ریلیت دینے کا فیصلہ کراچی کے چوبیس پرائیویٹ سکولوں کا فیز کم کرنے کا حکومت حکم ماننے سے انکار والدین کو مکمل فیز کے واؤچرز پھچوا دیئے کراچی کے دس کلوں نے اساتھ سا کو تنخواہیں بھی نہیں دی محکمہ موسمیات نے کل سے مل بھر میں بارش کی پیشکوئی کر دی لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برسیں گے بلوچستان، خبر پختونخواہ، گلگت بلدستان اور کشمیر میں بھی بارش ہوگی موسیقی موسیقی